موسیقی پشاور کے لیڈی ریڈنگ اشپتال میں دو سینئر پروفیسرز بارہ ڈاکٹر سمیت عملے کے تیس افراد کرونا وائرس کا شکار چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید چون افراد انتقال کر گئے تین ہزار ایک سو تیرہ افراد میں کرونا کی تسبیق کرونا ڈیسٹ مصبت آنے کی شرار 7.2 فیصد ہو گئی ملتاہم اپوزیشن کی تحریک پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے قلعہ کولا کاسم باگ کو انتظامیہ کی جانت سے درجنوں کنٹینرز لگا کے سین کر دیا گیا پولیس کے مختلف ازلام چھاپے بیس سے زائد کارکنوں کو حراست میں لے لیا یو سی کے ثابت چیرمن بھی شامل ظل انتظامیہ نے تیس نومبر کو جلسے سے متعلق پی ڈی ایم کی درخواست گزشتہ روز مسترد کر دی تھی ملتان کا جلسہ ہر قیمت پر ہوگا سٹیڈیم نہ کھولا گیا تو پھر پورے ملتان میں جلسہ ہوگا رہنما نون ہی گرانہ سناؤلہ کی وارننگ کہا مریم نواز تیشدہ پروگرام کے مطابق ملتان کے جلسے میں پہنچیں گی وائلس شیئرمنٹ ٹیپلز پارٹی یوسف رضا گلانی نے کہا کہ آسفہ بھٹو زداری بھی خطاب کریں گی تیس نومبر کو جلسہ ہر صورت ہوگا حکومت جلسہ روک کر حالات خراب کر رہی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی واردہ کی نماز جنازہ آج برطانیہ کے مقامی وقت کے مطابق یارہ بجے لطن کے ریجن پاک ملزد میں ادا کی جائے گی کرونا کی وجہ سے صرف خاندان کی قریبی افراد شریک ہوں گے مئیت شام کو پاکستان روانہ ہو جائے گی تدفیل میں شرکت کیلئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو دوپہر دو بجے پرول پر رہا کیا جائے گا نیوزی لینڈ میں موجود پاکستان کیکٹ سکوارڈ کے ارہمین کی کوویٹ ٹیسٹنگ مکمل کرنی گئی ٹیسٹ ریزرڈ آنے تک ٹریننگ کی اجازت نہیں ہوگی نیوزی لینڈ کے وزارتے صحت پاکستان کیکٹ سکوارڈ کے تعاون سے متمہین کہا کہ معاینے کے بعد آئیسولیشن کے دوران قوانی پر عمل درامت کرنے میں بہتری آئی پاکستانی ٹیم کے تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہیں